ایٹرنویڈا کے دادری میں تین سال کے معصوم بچے کے اپھرن کے بعد ہتیا کے معاملے میں لوگوں کا گصہ فوٹ بیا گصہ پرجنوں نے بچے کے شب کو رکھ کر دادری کے ریلوے روڈ پر جام لگا دیا اور جم کر ہنگامہ کیا پرجنوں کی مانگ ہے کہ ان کے بچے کے ہتیاروں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے چار دن پہلے گھر کے باہر سے معصوم بچے کو اگوا کھل لیا گیا تھا اس کے بعد اپھرن کرتا بچے کی ہتیا کر اس کے شب کو بلند شہد میں پھیک کر فرار ہو گئے تھے فلال موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علاقے میں بھاری پولیس والد تینات کر دیا گیا ہے تین سال کے بچے کی اگوا کر کے ہتیا کا ہے پورا معاملہ گصہ پرجنوں نے شب کو راستے میں رکھ کر مانگ کی کہ بچے کے ہتیاروں کو ترونت گرفتار کیا جائے پوان ترپاٹی ہمارے ساتھ جڑھ رہے ہیں زی میڈیا سنوار رضا تھا پوان کیا ہے زانکاری پوری بلکہ دیکھے اگر بات کریں تو بیٹے تین سے چار دن پہلے دکش نام کا یہ بچہ تھا جو اپنے گھر سے لاپتا ہوا تھا آگوا کرنے کی ریپورٹ لکھائی گئی تھی اور آج اس کی ڈیڈ باڈی صبح بولند شہر کے پاس ملی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جس نرمم طریقے سے ایک نہر کے کنارے اس بچے چلاش پڑی ہوئی تھی پاریچن اس بات سے بہت زیادہ آت ہیں ساب طور پر انہوں نے جام لگایا ہے جادری ریلوے روڈ پر ساب طور پر انہوں نے یہی مانگ ہے کہ اگر پچھلے چار دنوں سے بچہ لاپتا تھا تو پولیس نے لاپرواہی ہلا والی کیونکہ جادری ایسے چو جن کو یہ کمپلین دی گئی تھی انہوں نے بلکل لاپرواہی جتا ہی اور آج بچہ مرے توراستہ میں پایا گیا پچھے کے گھر باڈی رکھ کر یہ لوگ پروڈشن کر رہے ہیں اور ساب طور پر یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جب تک دوشیوں کو نہیں پکڑا جائے گا جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا سب تک یہ جام ایسے ہی لگائے رکھیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دھارہ ایک تو چو والیس پولیس ہلے میں لاغو ہے پولیس کی بڑی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے پرجنوں کو سمجھانے بجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن پرجن بہت زیادہ آکروشت ہے غصے میں ہیں ساب طور پر کہنا ہے کہ یہ ماشخوم کی ہتھیا ہوئی ہے اور ہتھیاروں کو جب تک پولیس گرفتار نہیں کرتی یہ جام ایسے ہی لگا رہے گا بہت شکریہ آپ کا بوان جانگی